موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے درس تفیم قرآن میں سوریان قبوت کی تعلیمات میں منافقین کی نشانیاں بیان کی کہ منافقین کیسے ہیں وہ ایمان تو یقیناً مسلحت کی بنیاد پر لاتے ہیں جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے تو اس عذیت کو عذاب الہی سے تعبیر کرتے ہیں میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد جب پروردگار عالم کی نسرت آتی ہے مدد آتی ہے تو اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے پروردگار سبھی کے دنوں سے واقفیت رکھتا ہے تمام کے تمام رازوں سے جو واقف ہے وہ فقط اور فقط پروردگار عالم ہے اب اس آیت میں بیان کرتے ہیں وہی کفار و مشرقین کا مسئلہ کہتے کیا ہیں کہ اور کفار اہل ایمان سے کہتے تھے کہ ہمارے طریقے پر چلو یعنی ہم اگر مشرق ہیں ہم اگر کفر اختیار کرتے ہیں تم بھی کفر اختیار کرو تو اور اس کے بعد کہتے کیا ہے کہ تمہارے تم ہمارے راہ پر چلو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں مشرقین اہلِ مکہ سے کہتے تھے کہ تم ہماری طرح شرک کا راستہ اختیار کرو عظیم گناہ ہے شرک عظیم ظلم ہے شرک آواز دیتے تھے تم شرک کا راستہ اختیار کر لو اگر یہ گناہ ہے تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے ہم اس بوجھ کو پرداشت کریں آج بھی بہت سے افراد اس طرح کے ہیں جو کسی کو عملِ بد کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے کیا ہیں کہ اگر اس میں کوئی برائی ہے تو وہ برائی ہمارے ذمہ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی ہمارے ذمہ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کا کسی دوسرے کا گناہ اپنے سر لینے والا نہیں ہے اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت سے کہ کوئی بھی کسی شخص کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تمام دنیا کے قوائد و قوانین میں ایسا کوئی قانون نہیں ملتا کہ مجرم کی سزا کسی اور کو دے دی جائے وہ انسان جو مجرم نہیں ہے وہ سزا بھوگتنے کے لیے تیار ہو جا اور اسے سزا دے دی بھی جائے پروردگارِ عالم کے یہاں اس طرح کی بات نہیں پائے جاتی ہے قرآنِ کریم میں متعدد جگہ پہ آواز آئی ہے وَلَا تَذِرُو وَازِرَتُنْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ ایسا ہے کہ کوئی کہے اس چیز کو تم کھالو اگر بیماری ہوئی تو تیری جگہ ہم بیمار ہو جائے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ موبائل کسی اور کا چارج میں لگا ہو اور بیٹری کسی اور کی فل ہو رہی ہو اس کے بعد کی آیت ذرا دیکھیں اس کے بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَذْقَالَهُمْ وَأَذْقَالًا مَعَذْقَالِهِمْ وَلَا يَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ایک دن انہیں اپنا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھانا ہے اور روز قیامت ان سے ان باتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا جن کا یہ افترہ کرتے تھے ابھی اس سے پہلے کی آیت میں کیا کہا گیا کوئی کسی شخص کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے کوئی کسی کی ذمہ داری کسی کا گناہ اپنے سر لینے والا نہیں ہے کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی سزا کسی اور کے سر ہو جائے مگر اس آیت میں آواز دی جا رہی ہے کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے مگر کیسے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جن افراد کو ورغل آیا بہکایا غلط کام پر مجبور کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھی پائیں گے اور جن افراد کو انہوں نے ورغل آیا اور وہ افراد ان کے کہنے پر جرم کے مرتقیب ہو گئے تو ان کی سزا بھی انہی کے ذمہ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ جس نے جرم کیا ہے کسی کے ورغل آنے پر اب اسے سزا نہیں ملے گی نہیں سزا کا وہ بھی حق دار ہے جس نے جرم کو انجام دیا گناہ کو انجام دیا سزا کا وہ بھی حق دار ہے جس نے گناہ کرنے پر بہکایا ہے گناہ کی طرف لے کر آیا ہے یہ آیتیں ہمیں چند سبق دیتی ہیں پہلا یہ کہ ہر ایک کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا ہوگا کوئی دوسرا کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کفار ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان دوبارہ کافر ہو جائے اور اس کے لیے وہ ترہ ترہ کی کوشش کرتے ہیں سائی کرتے ہیں تاکہ مسلمان دوبارہ کفر کی طرف پلٹائے اور یاد رکھئے گا کفاروں شیعاتین کے وعدے ہمیشہ جھوٹے ہوتے ہیں بہکانے والوں کو بہکنے والوں کی گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا اور اپنی گناہوں کا بوجھ بھی انہی کو اٹھانا پڑے گا سب سے سنگین گناہ کسی کو دین سے منحرف کرنا ہے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے نیک آمال کو قبول فرما تمام عمرین مومنات کو دنیاوی و اخروی آفات و بلیات سے محفوظ فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما موسیقی موسیقی